بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیا لیاں ٹھیک ٹھیک امید کہتا ہوں آپ سب خریدے سے ہوں گی تو جی دوستو آج ہم جو ہمارے زو میں کل کی ویلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ میری ایک مرگی جو کڑک ہو گی ہے تو آج کی ویلوگ میں ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ گرمیوں کے جولائی کے مہنے میں مرگی کو کڑک کے انڈوں میں بٹھانے کا طریقہ کہ مرگی کو انڈوں میں کس طریقے سے بٹھایا جاتا ہے تو آج ہم جو آپ لوگوں کو سارا کچھ یہ بتائیں گے کہ اس کے لئے کون سی تعدابیر ہونی چاہیے گرمی سے بچانے کے انڈوں کو خراب ہونے سے بچانے کا طریقہ کون سا ہے اور انڈے کس طریقے سے رکھنے چاہیے گرمیوں میں انڈے کتنے رکھنے چاہیے یہ سارا کچھ آج اسی ویڈیو میں ہم آپ لوگ کو بتانے والے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل واج کرنا آپ لوگوں نے اور ویڈیو کو لائک بھی کرنا اور شیئر بھی کرنا ہے تو چلتے ہیں جلدی جلدی سے ہم اپنے ٹوپک کی طرف کہ مرگی کو کس طریقے سے انڈوں میں بٹھا رہا ہے اور اس کی جگہ کس طریقے کی ہونی چاہیے اور گرمی سے بچانے کے لئے مرگی کو بھی گرمی سے بچانا ہے اور انڈوں کو بھی بچانا ہے بچے بھی سارے کے سارے نکال لیں تو چلیے دوستو ہم جو جلدی جلدی جا رہے ہیں کیج میں جہاں پہ ہم نے مرگی کے انڈوں کے لئے یہاں پہ میں نے بٹھا دیا مرگی کو ٹھیک ہے پھر سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے مٹی نگال کے نہ مٹی یہ دیکھیں آپ لوگوں کو دکھانا ملا ہوں یہ ریت تھلٹ نیچے ڈال دینی ہے آپ لوگوں نے آپ لوگوں نے مٹی نگال دینی ہے یہ ریت آپ لوگوں نظر آ رہی ہے سارے کیج کے اندر جو نا آپ لوگوں نے اس طریقے سے ریت کو جو نا پکھیئے دینا نیچے تو یہ آگے جو نا سپورٹ دی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو نا میرے جو نا یعنی یہ باہر کچھ نظر نہیں آگیا اور چھپ گئے یہاں پہ بیٹھی ہوگی کونے کے اندر تو یہ میں نے جو نا اپنا اس کا ایک جو نا کیج تیار کیا ہے جہاں پہ جو میں اپنی مرگی کو میں نے بٹھانا ہے تو یہ ساری اس کے اندر میں نے ریت ڈال دیا اور آگے میں نے ایک چھکل گا دیا کہ اس کو جو نا کوئی یہاں سے باہر سے کم نظر پڑے اور کوئی پرندس کو تانگ نہ کرے اور ساتھ میں میں نے یہ دیکھیں پانی کا ایک کٹورا راک دیا اس کے اندر پانی ڈال دیا ہے اور یہاں بھی میں نے گندوں کا جو جو دانا ہے نا وہ بھی بکھیر دیا ہے کیونکہ یہ کیج کی اندر مرگی اندر ہی رہے گی جب تک بچے نہیں نکلیں گے یہ کیج کی مکمل لوکیشن ہے کیونکہ تو وہ ریت کا بھی میں آپ لوگ کو فیدہ بتاتا ہوں ریت کا فیدہ کیا ہے کی دیکھیں گے کیونکہ بکھیر ہے یہ میں نے جگہ بنایا ہے یہاں بھی میں نے مرگی کی واپنا ہوں یہاں بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں نے یہ نیچے دیکھیں یہ میں نے ریتا جونا ریت یہ ڈالی ہے نیچے دیکھیں گے ڈال کے اوپر تھوڑے ساکھ راکتی ہے یہاں پہ اس کے پر یہ دیکھیں یہ جگہ میں نے بنا رہے ہوں آج میں یہاں پہ رکھا ہوں انڈوں کو دیکھ سکتے ایک دو تین جار پس تین 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 اپنے مرگی انے میں مریں اکر زیادہ انڈے رکھو گی تو ہو سکتا ہے وہ خراب ہو جائے تو سب سے پہلے تمہیں ابھی جو نا جلدی جلدی شہنا مرگی کو لے جا کے وہاں پر بٹھاتا ہوں کہ یہ دیکھو جی یہ میرے مرگی ادھر بیٹھے ہوئی تھی اس کیج کے اندر ابھی میں اس کو لگے باتا ہوں اس کے اندر ابھی اس کو میں نے اندر اپر بٹھا ہوئی نا چلو بھی آؤ یہاں پہ یہاں یہاں تمہارے انڈے یہ دیکھو یہ تمہارے انڈے ہیں یہ تمہارے انڈے ٹھیک ہے وہ میں دیکھو ماشاءاللہ وہ فوراں جا کے جو نا انڈوں کے اوپر بیٹھنا شروع ہوگی تو جی دوستو اس طریقے سے جو نا آپ اپنے مرگی کو انڈوں میں بٹھا سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ دیکھو یہ چکل گانے کا یہ فیدہ ہے کہ آگے جو نا باہر سے جو نا کسی اور پرندے کی نظر نہ پڑے اور وہ بھی ایک کونے میں جو نا چھپ کے بیٹھتا تو پھر ایزی ہو کے بیٹھتا یہ ٹھیک ہے تو جی دوستو میں بتانے والا تھا کہ یہ ریت کا کیا فیدہ ہے ریت کا یہ فیدہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو ریت کے اوپر جب پانی کا چھڑکاؤ کریں گے نا تو یہ ریت ایک نمی اپنے اندر رکھتی ہے اور جس سے جو نا مرگی کو ہیٹ نہیں ملے گی مرگی کو موسم تھنڈا ملے گا تو مرگی باگ باگ کے باہر بھی نہیں آئے گی اور مرگی آپ کی بیمار بھی نہیں ہوگی تو انڈوں کو بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا تو مرگی جو نا انشاءاللہ انشاءاللہ پورے کے پورے میں انڈوں سے جو نا بچے نکالے گی تو اس لیے ریت کا یہ فیدہ ہے اس لیے میں کہتا ہوں گرمیوں میں آپ لوگوں نے مرگی کو بٹھانا ہے تو کیج کے اندر ریت لازمی ڈالنی ہے تو اس کے اوپر جو نا ڈیلی کا میں جو نا چھڑکاؤ کروں گا پانی کا اور یہ نمی رکھے گی اپنے اندر تو یہ جو نا مرگی کو بھی گرمی سے بچت ہو جائے گی اور ساتھ میں یہ دیکھیں میں نے یہ پانی کا ٹورہ بھی رکھ دیا ہے اور یہاں پہ میں نے دانا بھی بکھیر دیا ہے تو جب بھی اس کو بوک لگے گی آئے گی اور دانا کھائے گی اور ساتھ میں پانی پیے گی پھر واپس جا گی وہیں بھی بیٹھ جائے گی تو ابھی میں اس کا جو نا کیج کا دروازہ بند کر دیتا ہوں صرف میں ایک بار آیا کروں گا جس وقت میں نے جو نا پانی کا چھڑکاؤ کرنا ہے اور ساتھ میں دانا ڈالنا اور ساتھ میں نے پانی ڈال دینا ہے یہ پانی ڈال دینا ساتھ میں تو اس کے بعد کیج بند رہے گا تو مرگی بھی ایزی ہو کے ریلیکس ہو کے بیٹھے گی اور پورے کے پورے انڈے انڈوں سے بچے نکالے گی جی دوستو یہ تھا طریقہ جولائی کے مہینے میں مرگی کو انڈوں میں بٹھانے کا آپ دوستو نے بھی اگر جولائی کے مہینے میں کسی کا پروگرام بنے جو مرگی کو انڈوں میں بٹھانے کا تو اسی طریقے سے بٹھانا ہے اس طریقے سے میں نے اپنی مرگی کو بٹھایا اور آپ لوگوں نے پورا ویڈیو کو فولو کرنا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ لوگوں کی مرگی پورے کے پورے بچے نکالے گی اور تو اور کوئی انڈا خراب بھی نہیں ہوگا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں جس دن میرے بچے نکلیں گے نا اس دن میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی ویلوگ بناوں گا مکمل آپ لوگوں کو دکھاؤں گا کہ کتنے بچے نکلے ہیں اور کتنے انڈے خراب ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے دوستو آج کے ویلوگ یہاں پہ کر دیں ختم تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں جو چینل میں نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو مرتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلوگ میں تب تاکیلی اللہ حافظ